جو سوال اس ویڈیو کے اندر آنسر کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی ٹھیک ہے یہ کس پر ڈی پینٹ کرتا ہے لڑکے پر ڈی پینٹ کرتا ہے یا پرو فائف پر ڈی پینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس وقت میں آپ کو میں کمپلیٹ سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں جو جانور کی اپنی خاص قسم کا جاتا ہے جیسے کی ایوں سمجھیں کہ کوئی بھی دکھان پہ جاتے ہیں تو ہر پر ڈک کا ایک ایک اٹھا ہی سمجھے کی distribute ڈی پینٹ کراتے ل�도 بسپتانے مسائل کی د لئے انتباثی گزر ہیں اس کے جو کرما زمار سری اٹھا مٹھے سند vist اس کے للا اب کی بھی م度's اور ماہیں زمار شمل کر دیں گا ٹھیک ہے لیکن کسی بھی تمام انسانوں کے اندر ایک رومسوم سیم ہی ملیں گے آپ کو اچھا اب یہ کرومسوم جو ہوتے ہیں یہ بسکلی 23 پیرز ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل فورٹی سکس بنتے ہیں اس میں جو لاسٹ پیر ہوتا ہے کرومسوم کا اسے کہتے ہیں سیکس کرومسوم اور یہ مردوں میں اور عورتوں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کروم 23 پیر یا سیکس کرومسوم کے اندر آتے ہیں ایکس اینڈ وائی رومسومس مرد ہوتے ہیں یعنی ہیں میلز ہوتے ہیں ان کے اندر پائی جاتا ہے ایکس اینڈ وائی رومسوم اور جو Sophie میں یوتی ہیں ان کے اندر ج�ن کیلک جو لاسٹ والا پیر ہوتا ہے اس اندر پائی جاتا ہے ایکس اینڈ ایکس گروڈ س disturbing ٹھیک ہے تو بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وای کرومسوم ہے یہ بنیادی طور پر ایک میل کروموسوم کہلاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایساں کے اندر یہ وای کرومزوم موجود ہوگا تو وہ مرد ہوگا اگر کسی کے اندر یہ ایکس کروموزوم آ جائیں گے تو وہ فیمیل بن جائے گی ٹھیک ہے اوکے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ میلز کا جو کروموزوم ہے یعنی کہ جو سیریل کوڈ آئیوں سمجھیں کہ وہ وائے کروموزوم ہے اوکے سو اب یہاں پہ ایک بات سمجھ جگہ صورت ہے کہ دیکھیں جب فٹلہ جب دورنگ سیکشل انٹرکوز جو بھی ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ جو بھی میل فیمیلز کے بارے میں آپ سنائی تنگ سب کو پتائے کیا ہے جب فٹلیزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے دوران ٹھیک ہے اگر مرد وائے کروموزوم دے گا تو وہ بچہ لڑکا ہوا اگر مرد ایکس کروموزوم دے گا تو وہ بچہ لڑکی ہوگی ٹھیک ہے تو جو بچے کا مرد یا لڑکی ہونا مرد کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ دورنگ دا سیکشل انٹرکوز کونسا کروموزوم جو ہے وہ فٹلیز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ اگر بچے نہیں اور تو آپ دوسری شادی کر دو کہ دوسری بیوی سے لڑکے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بات سمجھنے کو ضرورت ہے کہ جو وائے کروموزوم ہے اس میں لڑکی کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں یہ ٹوٹلی لڑکوں کے اندر ہی پہا جاتا ہے اور یہ لڑکا ہی دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی مثال کے پر ایک شادی ہوئی ہے اور آپ کے تین لڑکیاں ہیں تو آپ دوسری شادی کر لیں اس لیے کہ آپ کا لڑکا نہیں ہو رہا لڑکا لڑکے کی ویسے ہو ٹھیک ہے تو یہ بات پر سمجھنے کے ضرورت ہے and I think کہ میں نے کوئی ٹاپک سمجھا دیا so that's all this is my sign of Allah موسیقی